پاکستان کا تاج محل کہاں ہے؟ نور محل بنوانے کی وجہ بھی محبت؟ ملکہ نے رہنے سے کیوں انکار کیا؟ بھارت میں موجود تاج محل کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ پاکستان کے تاج محل یعنی نور محل کے بارے میں جانتے ہیں؟ تاج محل کی طرح نواب آف بہاورپور نواب صادق محمد پنجم نے اپنی ملکہ کی محبت میں یہ محل تعمیر کر آیا اور اس کا نام ملکہ کے نام سے منصوب کر کے اسے نور محل کا نام دیا نور محل کلاسی کی طرز پر ایک اتالوی شاتو یعنی جاگرداروں کی دہاتی رہائشگاہ کی طرح 1872 میں تعمیر کیا گیا تھا تین سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ محل 1875 میں پائے تکمیل کو پہنچا اس کی تعمیر پر اس وقت 12 لاکھ کی خطیر رقم خرد کی گئی تھی محل کا ارکیٹیکچر مسٹر ہنان نے ڈیزائن کیا جن کا تعلق برطانیہ سے تھا ارتالوی طرز تعمیر کا شہکار یہ شاندار اور پرتائیوش محل چبالیس ہزار چھ سو مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے دال ماش اور چاول کی آمیزش سے بنے مسالے سے تعمیر شدائس نور محل میں آنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہاولپور ریاست کی باتیں سن کر امیر ریاست کی نشانیاں دیکھنے آتے ہیں محل کے اندر چھتوں پر خوبصورت نقش و نگار بہاولپور ریاست کے حکمران کی منفرد آرٹ میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں محل میں ایک مرکزی ہال ہے جس میں نواب آف بہاولپور کی تصویر کے علاوہ ریاست بہاولپور کے دور میں استعمال ہونے والے سٹیمپ پیپر اور ڈاک میں استعمال ہونے والے ٹکٹ کے علاوہ مختلف ادوار میں ریاست بہاولپور کو مختلف ممالک سے ملنے والے میڈلز اور تاریخی تلوارے رکھی گئی ہیں دو منزلوں پر مشتمل اس محل کے لیے فرنیچر اور فانوس اٹلی سے منگوائے گئے تھے فانوس کی تعداد تین تھی جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تو پورا دربار ہال جگمگا اٹھتا تھا فانوس میں لگے ہیرے چوری کرنے کی کوشش کے دوران یہ فانوس گرنے سے تباہ ہو گئے ان کے گر جانے سے جو نشان پڑے وہ اب بھی موجود ہیں ڈیڑھ سو سال سے زیادہ پرانا فرنیچر کرسیاں اور سوفے آج بھی قابل استعمال ہیں روایت ہے کہ اتنی محنت لگن اور محبت سے بنائے گئے محل میں ملکہ اور نواب آف بہاولپور نے صرف ایک رات قیام کیا تھا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محل کے ساتھ کا برستان ہونے کی وجہ سے ملکہ نے اس محل میں رہنے سے انکار کیا تھا کچھ کا کہنا ہے کہ ویرانے میں ہونے کی وجہ سے ملکہ نے اس محل میں رہنا پسند نہیں کیا نور محل میں وہ پرانا پیانو اپنی اصل حالت میں اب بھی موجود ہے جو نواب نے اپنی ملکہ نور کے لیے منگوایا تھا اور آئینہ بھی جو بیلجم سے درامت کیا گیا تھا ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشندانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور مقصود سمتوں پر بنے روشندانوں سے ہوا گزرتی ہے جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی یہ سرنگیں اب بھی موجود ہیں البتہ ان میں پانی نہیں چھوڑا جاتا ریاست بہاولپور کے دور میں یہ محل سرکاری تقریبات کا بھی مرکز رہا اٹھارہ سو نوے میں برطانوی پرنس ایلبرٹ وکٹر نے اس عمارت میں بطور مہمان رہائش اختیار کی اٹھارہ سو ستانوے میں کوئن وکٹوریا کی ساٹھ فین سالگرہ کے موقع پر یہاں عدالت لگائی گئی تھی انیس سو تین میں نواب آف بہاولپور نواب بہاول خامس کی دستار بندی کی تقریب بھی اس محل میں ہوئی انیس سو تین تیس میں برطانوی حکومت اور بہاولپور ریاست کے الحاق کے موقع پر یہاں ایک یادگار فنکشن کا انعقاد کیا گیا تھا انیس سو تیس میں ریاست بہاولپور کی حکومت نے محل کے لون میں دس سالہ جبلی تقریبات کا جشن منانے کا اعلان کیا انیس سو پچپن تک یہ محل صرف سرکاری مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا انیس سو ننیانوے میں اس محل کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا گیا پاکستان آرمی نے اس خوبصورت محل کی تاریخی اور شاندار شان و شوکت کو بحال کرنے میں دو سال لگائے تب جا کر یہ تاریخی امارت اپنی اصل شکل میں بحال ہوئی جو آج سیاہوں اور یہاں آنے والوں کو نظر آتی ہے اب یہ محل پنجاب کی تاریخی ورثے کا حصہ ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجے ڈیلی جنگ فیس بک پیج